بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو اثارے قیامت سورہ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات میں زلزلہ آ جائے گا اس ہماگیر زلزلے کے ابتدائی جھٹکوں سے ہی دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی حاملہ عورتوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے اس چیخ اور زلزلے کی شدت دم بدم بھرتی جائے گی جس سے تمام انسان اور جانور مرنے شروع ہو جائیں گے یہاں تک کہ زمین و آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہ بچے گا زمین پھٹ پڑے گی پہار دونی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور پوری کائنات موت کی اگوش میں چلی جائے گی اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو دیتے چلے آئے تھے مگر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر یہ بتایا کہ قیامت قریب آ پہنچی اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں قرآن حکیم نے بھی اعلان کیا کہ قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا اور یہ کہہ کر لوگوں کو چوکایا سو کیا یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر دفاتن نہ پڑیں سو یاد رکھو کہ اس کی متعدد علامتیں آ چکی ہیں سو جب قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی اس وقت ان کو سمجھنا کہاں میسر ہوگا لیکن قیامت کب آئے گی اس کی ٹھیک ٹھیک طریق تو کوجہ سال اور صدی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے یہ ایسا راز ہے جو خالق کائنات نے کسی فرشتے یا نبی کو بھی نہیں بتایا جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو ان کا بھی یہی جواب ملا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی سائل سے زیادہ نہیں جانتا قرآن حکیم نے بھی بتایا کہ قیامت کے مقررہ وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں چند آیات یہ ہیں یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا سو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق اس کے علم کے تعین کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے ارشاد خداوندی ہے یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کب آئے گی آپ فرما دیجئے اس کا علم تو میرے رب کو ہی ہے اس کو اس کے وقت پر اللہ کے سوا کوئی دوسرا ظاہر نہ کرے گا وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا وہ تم پر اچانک آپ پڑے گی وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ گویا اس کی تحقیقات کر چکے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں علامات قیامت کی احادیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت قیامت ہے بس جو مرا اس کی قیامت تو آ ہی گئی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سر بلندی کے ساتھ حق کے لیے برسرے پیکار رہے گی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت یوم قیامت تک زندہ رہے گی مگر احادیث میں سراحت ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ ہوگا وہ احادیث یہ ہے بے شک اللہ عز و جل ایک ہوا بھیجے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی بس جس کے دل میں ایک دانہ یا ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ اسے نہ چھوڑے گی پر اس کی روح قبض کر لے گی قیامت نہ آئے گی جب تک یہ کفیت نہ ہو جائے کہ زمین میں اللہ اللہ نہ کہا جائے قیامت نہیں آئے گی مگر صرف بدترین لوگوں پر قیامت کی علاماتیں قبراہ میں سے آخری علامت آگ کا نکلنا ہے قیامت کا سور پھونکے جانے سے پہلے زمین پر بدھ پرستی اور کفر پھیل جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے شام میں جمع ہونے کے اسباب پیدا ہوں گے شام میں حالات اچھے ہوں گے لوگ وہاں کا رخ کر لیں گے پھر یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو عرض محشر یعنی شام کی طرف ہانگے گی جب سب لوگ ملک شام میں پہن جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی اس کے بعد عائش و آرام کا زمانہ آئے گا لوگ مزے سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے کچھ عرصہ اسی حالت میں گزرے گا اچانک قیامت قائم ہو جائے گی حضرت ابو سریحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا خانے میں تھے اور ہم اس کے نیچے باتیں کر رہے تھے میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں یہ لوگ جائیں گے آگ بھی وہی جائیں گی اور جہاں یہ لوگ کے لورا کریں گے آگ بھی وہی رکے گی ایک حدیث میں یوں ہے وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے نمدار ہوگی اور لوگوں کو ہانگ کر عرض حشر کی طرف لے جائے گی عرض حشر سے مراد ملک شام کا وہ علاقہ ہے جہاں وہ آگ لوگوں کو لے کر چھوڑے گی ایک روایت میں یہ بھی منقول ہے جہاں وہ آگ حجاز کی سرزمین سے نمدار ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایسی آگ ظاہر نہ ہو جائے جس سے بسرا کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں جبکہ حدیث میں اس کا بھی یمن کی جانب سے نمدار ہونا بیان کیا گیا ہے اس بارے میں قاضی آیاز نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کی نشانی کے طور پر جس آگ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک نہیں دو ہوں اور وہ دونوں لوگوں کو گھیر کر ہانگ کر عرض حشر یعنی کہ ملک شام کی طرف لے جائے گی اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آگ تو ایک ہی ہوگی جو ابتدا میں یمن کی جانب سے نکلے گی لیکن اس کا ظہور حجاز کی سرزمین سے ہوگا اس موقع پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اس سلسلہ میں صحیح بخاری کی جو روایت ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق کی طرف سے گھیر کر ہانگ کر مغرب کی طرف لے جائے گی جبکہ حقیقت میں وہ آگ سب سے آخری علامت ہوگی جیسا کہ حدیث میں مذکور ترتیب سے بھی واضح ہوتا ہے اور صحیح بخاری کی روایات میں آگ کو جو سب سے پہلی نشانی قرار دیا گیا ہے تو وہ اس اعتبار سے ہے کہ آگ قیامت کی ان نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہوگی جس کے بعد دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی بلکہ ان نشانیوں کے وقوع پذیر ہونے کے ساتھ ہی سور پھونکا جائے گا ان کے برخلاف حدیث میں جن نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان میں سے ہر ایک نشانی کے بعد بھی دنیا کی چیزیں باقی رہیں گی ایک ایسی ہوا کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی یہ روایت بظاہر اس سے روایت کے خلاف ہے جس میں آگ کا ذکر ہے بس ان دونوں روایتوں کے درمیان مطابق ایک ثانیت پیدا کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے اس دوسری روایت میں لفظ ان ناس لوگوں سے مراد کفار ہے کیونکہ مسلمان تو اس وقت ہوں گے ہی نہیں اور ان کفار کو ہانگنے والی آگ ہوا کے سخت جکڑے کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی تاکہ ان کفار کو سمندر میں دھکین لے کا عمل زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پورا ہو سو قرآن کریم میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک زوردست آگ جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانگتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی لوگ آگے ہوں گے اور آگ پیچھے ہوگی جو پیچھے رہ جائے گا وہ جل جائے گا یمن میں کئی آتش فشاؤں کے دہانے موجود ہیں قیاس یہی ہے کہ یہ آگ یہی سے نکلے گی میدان حشر کے بارے میں اختلاف ہے عرفات کے میدان کو بھی کہا جاتا ہے لیکن شام، اردن، لبدان اور فلسطین کے مقامات کی طرف بھی اشارہ ہے یہی بیت المقدس بھی ہیں اور کئی احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام یعنی بیت المقدس اور فلسطین کی تریف فرمائی ہے اور یہی دجال اور یہودیوں کا خاتمہ بھی ہوگا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق اطاع فرمائے دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ